تحجد ایک ایسی لادلی عبادت ہے جس کا بلاوہ عرض سے آتا ہے اور یہ بلاوہ اس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوا ہوتا ہے اور یہی اس کے خوش نصیبی ہے اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو پیار سے دیکھتا ہے اور اپنے نیک بندوں کی اسی عبادت سے انہیں سکون بخشتا ہے اور ان کے تمام خواہشات پوری کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں اور سنو جو کہانی تحجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے تحجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے ان کہنے کی سفارش کرتا ہے تو اگر درد رات پھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا مانگ لو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو ابھی بھی خبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے ابھی بھی تحجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تحجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے تحجد کی طاقت ایسی طاقت ہے کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے اتنا نزدیک کر دیتی ہے کہ پھر آپ کو اور کوئی نظر نہیں آتا سوائے اللہ کے کیا تمہیں فجر اور تحجد کی طاقت کا اندازہ ہے اگر نہیں تو جان لو یہ دونوں نمازیں ایسی نمازیں ہیں کہ جب ہم صبح خواب خرگوش کی نین میں سوئے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کتنے قیمتی لمحات ضائع کر دیے اور یہ یاد رکھو فجر اور تحجد قاموش نمازیں ہیں ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے تب ہی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں تب ہی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے تحجد پڑھنے والوں کا آپ کو جو چاہیے اگر آپ نے اسے اللہ سے تحجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی پھر وہ تحجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہوں یا روتے ہوئے پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑکتا ہوا چھوڑ سکتا ہے اور تمہیں تحجد کی قیمت کا کیا پتا تحجد اتنی قیمتی ہے کہ اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں اور سنو نماز اگر محبت ہے تو تحجد اللہ سے عشق کا احساس ہے اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تحجد والا عشق نصیب فرمائے آمین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تحجد پڑھا کرو کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تحجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تحجد پڑھنے کے لئے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا اس لئے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا اس کا مطلب اللہ تم سے تحجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے تحجد اتنی قیمتی ہے کہ اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں یوں ہی تو نہیں پا لیا تحجد کا سجدہ تم نے کچھ تو ایسا ہے نممکن جو تمہارے لئے ممکن ہونے والا ہے تحجد میں مانگی گئی دعائیں تو سیدھا عرش پر جاتی ہیں مخلصی سے مانگی ہوئی دعائیں تمہارے تقدیر بدل دیتی ہیں کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شتتیں جو ہمیں تحجد تک کھینچ لاتی ہیں تیرے کن پر یقین ہے اس لیے میرے دعا کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک اس چیز کی طلب اگر تمہیں تحجد کے قریب لے آئی ہوئے تو وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہ چھوڑے گا وہ نواز کی ہی رہے گا اور یہ بھی جان لو تحجد کی نماز موجزے کا ذریعہ ہے جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھلے رکھتا ہے اور وہ تحجد کا راستہ ہے تحجد میں کی گئی دعا بند ہوئے سب تروازے کھول دیتی ہے تحجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملا دیتا ہے